اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب جنرل میکس انفارمیشن سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ 452 کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن اینڈ گیس پیپر شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کوئیشن ایکزیم میں ہر بار ریپیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آنے کے چانسز ہنڈرڈ پرسن ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان کی پریپیشن اچھے سے کروگے تو ایکزیم میں ایٹی پرسن مارکس ایزیلی آسل کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی چلو ان پریپیشن کے ساتھ آپ لوگ اپنی پاسٹ سینمنٹ جو ابھی آپ لوگوں نے ریسنٹ ہی سیمنٹ کروائی ہے نا اس کو لازمی پریپیر کیا کریں اس کے ٹین کوئیشن ہوتی ہیں ان میں سے بھی چانس ہوتا ہے آپ کے ایکزیم میں کوئیشن آنے کے اور اس کے علاوہ اپنے فائف یر کے پاسٹ کوئیشن پیپر ہے نا ان کو بھی آپ لوگ لازمی دیکھا کریں کیونکہ آپ کا پیپر انہی موسٹ ایمپورٹن چیزوں میں سے آتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں موسٹ ایمپورٹن چیزوں پر مرفسٹ کوئیشن ہے ابلاغ کا میں فوم اور ماشرے میں ابلاغ کے کردار پر نوٹ لکھیں ابلاغ کے مختلف نظریات بھی بیان کریں اور نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے نفسیاتی جنگ کے دورے حاضر میں کیا اہمیت ہے نیز نفسیاتی جنگ کے مختلف ذرائے تحریر کریں نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹری ہے پروپرگینڈا اور افواہ میں بنیادی فرق کی وضاحت کریں نیز اچھے پیغام رساں کے اصاف بیان کریں اور نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے ابلاغ کی مادل کے اضائے ترقیبی لکھیں مادل کے استعمال کے فائد اور حدود پر بھی روشنی ڈالیے نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے مجودہ دور میں انسان کی ذاتی اور قومی زندگی میں ٹیلی ویزن اور فلم کے کردار کا جائزہ لیں نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے تحقیق کے مطلیف اقسام بیان کریں نیز تحقیق کے طریقے اور اس کے علاق پر تفصیلی نور لکھیں نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے بلاگ کی ازادی ازاد پسندی کے نظریے اور سماجی ذمہ داری کے نظریے کا تقابلی جائزہ لیں نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے رائے آمہ کی تریف کریں رائے آمہ کی تشکیل دینے میں ذرائے بلاگ کے کردار پر بحث کریں نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے مطبوع ابلاغ کی تریف کا مختصیر جائزہ لیں قومی زندگی میں الیکٹرونک ذرائے بلاگ پر روشنی ڈالیے نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹین ہے ٹیلی ویزن مصر ترینز رائے بلاگ ہے پاکستان کے حوالے سے اس کی وضاحت کریں نیکسٹ کوئیشن نمبر الیون ہے ابلاغ کی راہ میں حائلت طبعی وانفسیاتی رکافتوں پر روشنی ڈالیے مثال بھی دیں نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے اسکافت کی درویج میں روائیتی ابلاغ کے کردار کی وضاحت کریں نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹھرٹین ہے ابلاغی سلوپ کا زبان کے دوسری اسالیب کے ساتھ موازنہ کریں نیز زبان کے مختلف استعمالات کی وضاحت روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے کریں ہینڈر نیکسٹ کوئیشن نمبر ٹو ہے اس میں ایکزیم کو مدنظر رکھ کر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ بنائیں گے ہیں جن میں موسٹ امپورٹنٹ کوئیشنز ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بتاتی چلوں کہ آپ جب بھی اپنا ایکزیم کیا کریں تو آپ ہر قویسٹن کو ایکوال ٹائم بھی آ کریں کیونکہ اگر آپ ایک قویسٹن کو زیادہ ٹائم دے دیں گے تو باقی قویسٹنز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا اگر آپ ہر قویسٹن کو ایکوال ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کے نمبرنگ پر یہ نیکٹیو پوائنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو قویسٹن آپ کو بہت اچھے سی آتا ہے نا فرسٹ آف آل آپ نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کو نہیں آتے ان کو قویسٹن ایک یا دو اگر نہیں آتا تو آپ نے وہ اینڈ پر کرنے اور لازمان کرنے چھوڑنا ان کو بھی نہیں اور یہ ہوتا ہے جب ایک بندے میں تیاری کی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا کوئنس کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے ریلیٹڈ آپ کوائنٹ وائز کوئیسٹن کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کوئی اچھے نمبر ملیں گے یہ پھر یہ ہوگا اگر آپ سکیپ کر دیں گے تو آپ کو نمبر بھی نہیں ملیں گے اور آپ کی جو نمبرنگ ہے اس پر بھی برا اثر پڑے گا لہٰذا کوئی بھی کوئی بھی کوئی سکیپ نہیں کرنا آپ لوگوں نے اور ایک کوئی سکیپ کم از کم کم از کم تین سے چار پیجز آپ نے لازمی دینے اگر آپ چار نہیں کم از کم تین پیجز کا ایک کوئیسٹن آپ کا لازمی ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ پوائنٹ کے ساتھ لکھنا اور جڑے جڑے لفظ نہیں لکھنا بلکل نیٹ انڈ کے لیے لیکھنا آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو ایڈیا ہو جائے گا کیونکہ آپ بی کے سٹوڈنٹ ہیں اس لحاظ سے آپ لوگوں کو کم از کم تین پیجز تو مست ہے اور ایک جتنا ٹائم دینا ہے اور یہ ایک باچ کا یوز کیا کریں جب بھی اگزیم کے لیے بیٹھے ہیں باچ کے ذریعے پھر آپ پتہ چل جائے کہ میں نے ایک پیجز کو اتنا ٹائم دینا ہے اور خود ہی پانچ پیجز کے لیے مینج کر لیا کریں اب آج کر لیتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پر ان میں ہے ذرائع ابلاک کی اقسام اور ابلاک کا سلوب اور مل کی خوبیاں اور خامیاں موسر ابلاگی بنیادی شرائط نیکس اسلامی نظریہ ابلاک نیکس سماجی ذمہ داری نظریہ نفسیاتی جنگ کے لیے معلومات کی فراہمی اور یہ کہ جب آپ کوئسٹن کریں گے تو پوائنٹ لازمی کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پیپر چیک کر تو ایک مطلب اچھا امپیکٹ اس پر پڑتا ہے اس وجہ سے جب جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے پہلے اس کے بارے میں بتانے اور اس کے بعد پوائنٹ وائز آپ نے اس کو کلیر کرنا ہے تمام آپ لوگ نے پوائنٹ وائز ہی بتانے مارکر کا یوز کرنا اور خوش خط لکھ نیکس ہے سماجی ذمہ داری کان ذریعہ نیکس ہے نفسیاتی جنگ کے لیے معلومات کی فراہ میں نیکس ہے تحقیق کے طریقے اور علاق اور نیکس ہے روایتی ابلاغ نیکس ہے دو قدمی ابلاغ مارڈل نیکس ہے تجرباتی امرانی تحریک نیکس ہے ابلاغ مارڈلوں کی حدود سیکن لاس ہے رپورٹر اور ریکویسٹن شیئر کر دیا ہے اس کے مطابق تیاری کریں کہ آپ لوگ بہت اچھے مارڈ ازیلی اصل کر سیں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور گمر لازمی کر دیا کر تاکہ باقی سٹوڈنس بھی اسے زیادہ سے زیادہ فیدہ اصل کر سکیں اللہ 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 آپ